میں کہہ تب خوش قسمت ہے وہ انسان جن کی زندگی میں اس کے والدین بھنابے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل کرے اور بدبخت ہیں وہ بندے جو اپنے بڑے ماں باپ کو کانچی ہوس اور دین جو ہنسز میں بھیج دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو اپنے لیے بوش سمجھتے ہیں حضرت جی میں دکھ والی بات کہہ رہا ہوں اپنے بندے کے دس بچے ہیں پاکینا سب کی پنبرش کرنا ہے اور دس بچے مل کر ایک باپ کی پنبرش کرنا ہے اگر باپ میں کسی کے گھاڑ دیرہ لگایا ہوئے ہیں وقت دن کے آئے ہیں وہ جی میں بچیاں نے پانا کے ابنے پانا وہ سارا خاندانی میرے والا آرہی ہے اگر کسی نے کہا جائے یا اببہ تیرکلو دے زرہ ٹپڑے تے چنگے پوالے تو لے جا پھر اور کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے اللہ تعالیٰ معاف کرو اپنے ماں باپ کو گھاریا تک نکال دیں کوئی اپنے ماں باپ کو ماں صلی اللہ قتل کر رہا ہے وقت پوچھو تو کیا کہتے ہیں وہ جی میرا اببہ ظلم بڑا کرتا ہے ظلم کیا وہ جی کوئی پتروں سے پوچھ نہیں جا رہے پوچھ نہیں میں نے کہا آؤ اس کا جواب ہم سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو ان کے سامنے اونچا بولو بھی نہ ان کو ٹوکو بھی نہ اور ان کے سامنے اوف تک نہیں کرنا ایک سے آپ نے کھڑی ہوگا یاد صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہئے باپ کیا کرے ظلم کرے ایسی صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہئے تو سو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاہ درامی فرمایا تیرا باپ تیرے اوپر ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تجھے اجازت نہیں کہ باپ کے گھرے ماس سے پکڑ تجھے اجازت نہیں کہ باپ کو دھکے لے کے باہر نکال انہیں وہ چاہے ظلم کرے لیکن پھر بھی وہ تیرا باپ ہے تجھے اس کی خدمت ہی کرنے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ